میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اپنی زمانے جاہیلیت کی ایک عبرتناک داستان سنائی اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم لوگ ناواقف تھے ہمیں کچھ خبر نہیں تھی پہلے زمانے میں پتر کی بودھ کی پوجا کر دیتے اور اپنی پیاری اولاد کو خود اپنے ہاتھوں سے موت کے گاڑ میں اتار دیتے یا رسول اللہ میری چھوٹی سی پیاری سی بچی تھی میں جب بھی اس کو بلاتا اور وہ دوڑ کر میری پاس آ جاتی ایک دن میں نے اس کو اپنے پاس بلائیا اور وہ دوڑ دوڑ کر میری پاس آئی اور میں اس کو اپنے ساتھ لے گیا آگے آگے میتا اور پیچھے پیچھے میری معصوم سی بچی تھی میرے گر کے کچھ دور فاصلے پر ایک بہت بڑا گہرک ہوا تھا جب میں اس کوئے کے قریب پہنچا تو وہ بچی میرے پاس آئی پھر یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں نے اس بچی کا ہاتھ پکڑا اور اٹھا کر اس بچی کو اس کوئے کے اندر ڈال دیا معصوم سی بچی چیختی رہی چلاتی رہی اور بڑی درد آواز میں مجھے پکارتی رہی کہ اببا 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 کہہ کر مجھے بار بار پکارتی رہی یا رسول اللہ یہی اس کی زندگی کی آخری پکارتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ درد بری داستان سنی تو آنکوں میں آنسو آئے تو ایک صحابی نے ان کو برا بلا کہا کہ تم نے خواہ ما خواہ یہ درد بری داستان سنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچایا اللہ کے رسول نے جب یہ سنا نا تو اس بندے سے کہا کہ ایک مرتبہ پھر سے اپنے بچی کی داستان سنو جب وہ شخص نے پھر سے اپنے بچی کی یہی داستان سنائی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روتے رہے ہیں کہ آپ کی داڑی مبارک جو دی وہ آنسو سے بر گئی